اسلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا میں ہوں شاہد صدیقی آج ایک نئے ٹوپٹ کے ساتھ جو کہ کافی سارے میسیج میرے پر سی کٹھے ہوئے تھے انسٹراغرام پر اور ای میل جو ای میل پر جو میسیج آیا ہوئے تھے اور وہ میسیج کیا تھے وہ یہ تھے کہ سیپرس تھے سیپرس سے ہم ازاد کیسے ہو سکتے ہیں سیپرس سے باہر مطلب ہم کیسے نکل کے یورپ میں آ سکتے ہیں اچھا جی سیپرس ہیں دو ایک سیپرس ہے گریک سیپرس ہے اور ایک سیپرس جو ہے وہ ترک سیپرس ہے ترکی سیپرس ان کا کافی عرصہ پہلے جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو چکے تھے یہ راستے میں بورڈر ہے ہے یہ چھوٹا سا سیپرس ٹوٹل دونوں کو ملا لیں تو وہ کافی چھوٹا سا آپ کا ایک جو شہر ہے وہ بھی نہیں بنتا اس سے بھی چھوٹا ہے تو بات کو جلدی سے ختم کرنے ہے اور جلدی سے آپ کو انفرمیشن میں دیتا ہوں جو میرے علم میں ہے جو میں نے وہاں پہ سیپرس میں دیکھا ہے میں دو چار مرتبہ سیپرس جا چکا ہوں گریک سیپرس کے اندر بھی اور ترک سیپرس کے اندر بھی میں دونوں طرف جا چکا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے دونوں طرف زیادہ تر سٹوڈنٹس لوگ ہیں ہمارے لوگ مطلب ایشین جو ہیں وہ سٹڈی کے بہانے سے آتے ہیں یا سٹڈی کرنے کچھ اورجنل بھی ہیں جو سٹڈی کرنے آتے ہیں کیونکہ وہ سستی کنٹری ہے وہاں پہ سٹڈی جو ہے وہ سستی ہے دوسری کنٹریوں کی نسبت تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو وہاں پہ ینگ جرنیشن ہے یوتھ ہے وہ سٹڈی کے لیے آتی ہے لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے ان کا بارحال جو بھی ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے گریک سیپرس کی گریک سیپرس سے آپ کس طریقے سے نکل سکتے ہیں دیکھیں اس میں بھی دو کٹاگری ہیں اگر تو آپ وہاں پہ جو اچھا کام ورک پرمٹ پہ بھی لوگ سیپرس میں آتے ہیں دونوں طرف آتے ہیں گریک سیپرس بھی اور ترک سیپرس میں بھی اگر تو آپ گریک سیپرس کی ہم بات پہلے کرتے ہیں تو گریک سیپرس میں اگر تو آپ لیگل کام کر رہے ہیں اور کم سے کم آپ کو دو سال ہو چکے ہیں لیگل کام کرتے ہوئے ٹیکس دیتے ہوئے تو آپ کو باہ آسانی جو ویزا ہے وہ گریک کا مل جاتا ہے کہنے کو تو گریک سیپرس جو ہے یورپ میں ہے لیکن اس کو حقوق یورپ والے حاصل نہیں ہیں یہ وہاں کے لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمیں حقوق یورپ کے حقوق نہیں دیئے گے اور یہ بات بالکل درست ہے ان کو یو اے ای میں نہیں ابھی تک وہ آیا جو گریک سیپرس ہے اور جو ترک سیپرس ہے وہ تو ویسے بھی نہیں آیا وہ تو ویسے ہی ترک میں شامل ہے اچھا تو اگر آپ کو دو سال ہو چکے ہیں وہاں پہ لیگل کام کرتے ہوئے تو آپ کو باہ آسانی جو ہے وہ گریک کا یونان کا ویزہ مل جاتا ہے اب وہاں سے یونان آ سکتے ہیں اچھا دوسری آپشن جو ہے وہ مطلب عجیب سی آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہے وہ حقیقت کہ گریک سپرس کے اندر کافی ساری بلگارین لیڈیز لڑکیاں کام کرتی ہیں آ کر بلگاریا سے ٹھیک ہے وہ تھوڑے سے پیسے لے کر راضی ہو جاتی ہیں آپ سے شادی کرنے کے لیے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار جو بھی آپ آفر کرتے ہیں وہ ان کو قبول ہوتی ہے کیونکہ کافی غریب کنٹری ہے بلگاریاں لیکن ان کی قسمت بہت اچھی کہ وہ یورپ میں آ چکا ہوا ہے کافی عرصے سے ٹھیک ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کی بھی ویلیو ہے وہ یورپ میں آ سکتے ہیں بغیر ویزے کے جو بلگاریاں پاسپورٹ والے اور جب وہ لڑکے شادی کر لیتے ہیں کسی بلگاریاں لیڈیز سے تو پھر اس کو لے کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ یورپ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی رہ گئی بات وہاں کے سٹوڈنٹوں کی تو سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی ایک راستہ جو ہے وہ بیسٹ ہے اور سٹوڈنٹس کو سال کے آخر میں جب ان کا ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح یونان کا ویزا لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم ترکی والے سیپرس میں ترکی والے سیپرس میں اچھا ایک بات بیچ میں رہ گئی ہے کہ جن لوگوں کے ویزے سیپرس گریک سیپرس میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وہ ڈنکی لگا کر ترکی سیپرس میں آ جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ان لیگل کام کرتے ہیں اور اپنا گزارہ جو ہے اور بڑی مشکل سے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کافی مہنگائی ہے ترک سیپرس کے اندر اچھا جو ترک سیپرس میں لوگ ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین یہی آپشن ہے کہ وہ وہاں سے لیں ٹرانسٹ ویزا ٹرکی کا ٹھیک ہے کیونکہ دونوں سیپرس کے اندر کوئی خشکی کا راستہ نہیں ہے بائیر راستہ ہے یا بائی شپ راستہ ہے ٹھیک ہے اور میں یہ تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ڈنکی لگائیں سیپرس سے بائی سی تو آپ ڈرکی چلے جائیں اور ڈرکی جا کے پھر آپ اور ڈنکیاں لگائیں اور یورپ آئیں لیکن لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ایک بیسٹ جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی کریں یا کرتے بھی ہیں لوگ کہ جو لیڈیز ہیں وہاں کی بلغاریا کی ان سے شادی کر لیتے ہیں اب پروبلم آتی ہے وہاں پہ پیسے کی کیونکہ ٹرک سیپرس جو ہے وہ آپ اگر آپ کسی کوئی رنٹ پہ گھر لیتے ہیں تو ایک آدمی وہاں پہ رنٹ پہ گھر نہیں لے سکتا کیوں کہ ان کے جو آنر ہوتے ہیں ان گھروں کے مالکان جو ہیں یا وہاں پہ جتنے بھی ریسٹورانٹ کیونکہ کام زیادہ تر ریسٹورانٹ کا کلب وغیرہ ہے کیونکہ ٹورسٹ پلیز ہے وہ تو وہ آپ کو سیلری جو ہے لیرے میں دیتے ہیں لیرے کی ویلیو کافی ڈاؤن ہے اور وہ آپ سے جو رنٹ وصول کرتے ہیں وہ تو یا تو کریں گے آپ سے کہیں گے جی اتنے یارو آپ آپ سے پھر ان کرنسیوں کی کریں گے لیکن جب آپ کو سیلری ملتی ہے تو سیلری آپ کو لیروں میں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ سپرٹ آدمی نہیں رہتا وہاں پہ وہ پھر اکٹھے آٹھ ہٹھے پانچ پانچ لوگ جو ہیں ایک ایک روم رنٹ پہ لے کے تو اپنا گزارہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کے پاس پیسے کی بھی کافی کمی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے دیکھا اور ان کے لیے بھی یہ اپشن ہے سٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو جو ایک سال جب وہ ان کا گزر جاتا ہے یا تو پھر وہ آگے ایک سال اپنا ویزا اکسٹینڈ کرنے کے لیے بارہ سو یارو فیس دیتے ہیں اپنی یونیورسٹی کو تو ان کا ویزا آگے اکسٹینڈ ہوتا ہے تو یا پھر وہ ان کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک امبیسی جائیں ٹرک امبیسی کہیں جی میری ہولیڈے ہے ایک آپ کو لیٹر جو ہے وہ ایشو کروانا پڑے گا اپنی یونیورسٹی سے کہ جی میرا سال خاتم ہونے والا ہے اور میں چھٹی پہ اپنے وطن واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں سیر کے لیے ملنے کے لیے تو وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیتی ہے آپ کی جتنی بھی ہولیڈے بنتی ہے وہ اوپر لکھ دیتی ہے تو اس کی بنا کے اوپر آپ کو ٹرکش کا جو ہے وہ ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے دو دن کا یا تین دن کا ٹھیک ہے تو اس ٹرانزٹ ویزے سے آپ وہاں پہ سلپ ہو جاتے ہیں وہاں سے سلپ ہو کے پھر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آگے تو یہ تھی میری آج کی ٹپس آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھے میلیں کی اور جن لوگوں نے نہیں بھی کی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کریں یہ کام تو یہ کام ایسے ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کوئی بھی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ